تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے اور میل خصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ نوجوانوں تم اپنی زندگی کا رخ بدلو میں کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں جتنا وقت تم بیٹھ بلے کو دیتے ہو اور کھیل کے میدان کو دیتے ہو اتنا وقت قرآن کو دے دو جتنا وقت تم کرکٹ کو دیتے ہو اتنا وقت رسول اللہ کی امت کو دے دو صرف اتنا وقت وقت تم دے دو جتنا وقت صرف کرکٹ کو دیتے ہو ارادہ کر لو آج اتنا وقت آج کے بعد قرآن کو دیں گے اگر عظم کریں اگر سو نوجوان بھی یہاں سے عظم کر کے اٹھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شیالپورٹ کے اندرے کے اسلامین کلاب اپا ہو جائے گا اور میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ تین سو تیرہ نوجوان انتہار ہو جائیں ہر شہر سے ہر بستی سے اور پھر وہ لمحے آنے والے ہیں کہ جن لمحوں کے اندر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جڑا ہوگا انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے موت سے چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہوگا لیکن یہ آخذ کرو کہ اللہ ہمیں شہادت کا تاج نصیب فرمائے آبرو کی زندگی نصیب فرمائے اور آبرو کی موت نصیب فرمائے اللہ اکبر اس کتاب رحمت کے جو حق ہیں ہم ان کو ادا کریں میرے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں میرے گلے پر بھی اثر ہے لیکن میں کیا کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو حالات ہیں میری زبان وہ بوجھ پرداشت نہیں کر سکتی جو میرے دل کے اندر ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں چوکوں اور بازاروں میں جا کے چیخوں اور شور کو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں اور دنیا کو ٹھئی ہو جن کو کہوں کہ ایک مجذوب کی آواز سن لو ایک پاگل کی صدا سن لو شاید کہ تمہیں یہ دوبارہ کوئی بتانے والا نہ ہو آؤ اٹھو قرآن کا پرچم تھام لو یہ تمہیں موقع تقدیر نے ایک بار اور دیا ہے خدرت بار بار موقع نہیں دیا کرتی یہ تمہیں موقع دیا ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے قرآن مجید کی آتش زدگی کا کہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا کوئی حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن اب بھی اگر نہ اٹھے تو شاید ہمیں تاریخ معاف نہ کرے اللہ جللہ شانہو ہمیں کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق نصیب فرمائے اس کتاب رحمت قرآن مجید کہ ہمارے زمین جو ہیں وہ چھے حق ہیں جن کو ہم نے ادا کرنا ہے پہلا حق اس کتاب کا کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے اور یہ غیر مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے اب اس وقت مجھے امام احمد بن حنبل یاد آئے اس کتاب رحمت پر پہلے بھی حملے ہوتے رہیں چونکہ امت مسلمہ کا اساسہ یہ کتاب ہے اقبال کہتا ہے اگر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو جی نہیں سکتا ہے یہ امت مسلمہ کا نصاب ہے نصاب امت مسلمہ کا مرکز بیت اللہ اور گمبد خضرہ ہے اور ان کا نصاب قرآن مجید ہے میرے کاروان حضور ہیں اس لیے ہدایت کے ان چشموں کو اوباما نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ مکہ اور مدینے دو بستیوں کو مٹا دیں تو دنیا پر امن قائم ہو سکتا ہے دوسرا حملہ خاکوں کے ذریعے انہوں نے حضور کی ذات پک کیا تھا اور تیسرا حملہ اب انہوں نے قرآن مجید پک کیا ہے اور یہی ہمارے مراکز ہیں کعبات اللہ گمبد خضرہ یہ ہمارے مراکز ہیں اور حضور ہمارے میرے کاروان میرے کاروان ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے واقع ہے آرام جہاں ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا مسلم ہیں ہم بطن ہے سارا جہاں ہمارا تو حضور ہمارے میرے کاروان ہیں ان پر حملہ کیا گیا ہمارے ان مراکز پر حملہ کیا گیا اب قرآن مجید پر حملہ کیا یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ یہود و نصارہ کی ایک بقاعدہ جو ہے وہ ان کا تینک ٹینک کام کر رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے اور اگلی پلانک ہماری کیا ہوگی اس کے مقابلے میں ہمارے تینک ٹینک موجود نہیں ہیں لیکن جہاں جہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کا درد دیا ہے وہ اپنی توفیق کے مطابق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کو لاح عمل تیار کیا جائے ورنہ وہ اقبال نے کہا تھا چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے سمن ہے سبزہ ہے باد سہر ہے مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم یہاں کا لالہ بے سوزے جگر ہے اللہ امد کو کوئی قیادت صلاح الدین ایوبی جیسی عطا فرماتا ہے تو بات کر رہا تھا کہ اس کتاب ارحمد پر پہلے بھی حملے ہوئے سب سے پہلے حملہ متزلہ نے کیا انہوں نے کہا یہ قرآن مخلوق ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ خالق کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے اس جرم کی پاداش میں چونکہ وقت کے حکمران بھی متزلہ کی حملہ ہو گئے امام احمد بن حنبل کو اس جرم کی پاداش میں پکڑا گیا جب امام کو جیل میں لے جایا گیا تو کالا کالا رسول اللہ کی یہ محول میں پڑھنے والا امام انہوں نے کبھی کوڑے تو کھائے نہیں تھے لیکن جب جیل میں جا کے امام کو کوڑے مارے جاتے نہ تو امام آگے سے کہتے اللہ مغفر لے ابن الحیسم اہلا ابن حیسم کی مغفرت کر دے جلاد نے رکھ کے پوچھا کہ حضرت یہ ابن حیسم تو عرب کا مشہور ڈاکو ہے تو آپ اس ڈاکو کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں جب بھی کوڑا لگتا آپ کہتے ہیں اللہ مغفر لے ابن الحیسم اہلا ابن حیسم کی مغفرت کر دے تو لوگوں نے کہا ابن حیسم تو ڈاکو ہے اور آپ اس ڈاکو کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں تو حضرت امام آحمد بن حبل کا جملہ سنیے امام آحمد بن حبل فرمانے لگے ہے ڈاکو لیکن بات بڑی پتے کی کر گیا کہا کیا ہوا کہا جب میں جیل میں آ رہا تھا تو یہ سزا بھگت کے جیل سے واپس جا رہا تھا تو دروازے پر ملعقات ہو گئے تو مجھے دیکھ کے حیران ہو گیا کہنے لگا حضرت آپ جیل میں آ رہے ہیں میں نے کہا کہ مسئلہ خلق قرآن میں میں جیل میں آ رہا ہوں کہ حکمرانوں کا حکمرانوں کا مزاج متضلہ کے مطابق ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور میں کہتا ہوں مخلوق نہیں ہے بلکہ غیر مخلوق ہے اس جرم میں مجھے پکڑا اور مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں تو ابن الحیسم کہنے لگا کہ میں سومی مرتبہ کوڑے کھا کے واپس جا رہا ہوں ہر بار ڈاکا کرتا ہوں اور میں اس دھرتی کے اوپر شیطان کا نمائندہ ہوں سووی مرتبہ سزا بگت کے واپس جا رہا ہوں اور اپنا کام جا کے پھر بھی نہیں چھوڑوں گا مجھے کہنے لگا اے احمد بن حنبل میں تو شیطان کا نمائندہ ہوں اور میں شیطان کی کانڈنی لگنے دی اور تم تو رحمان کے نمائندے ہو کہیں ایسا نہ ہونا کہ کھوڑوں کی ضرب سے بھاگ جاؤ اور اپنے موقف سے دست بردار ہو جاؤ کہتے ہیں کھوڑوں کی ضرب تو بڑی ہے لیکن جب کھوڑا میرے بدن پہ لگتا ہے تو مجھے اس کا جملہ یاد آ جاتا ہے اور میرے میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کا نمائندہ ہو کے شیطان کی پشت نہیں لگنے دی اس نے میں تو رحمان کا رہندہ ہوں تو اسلام کا جھنٹا کیسے نہیں چاہونے دوں گا تو پہلا حق اس کتاب رحمت قرآن مجید کا ہے کہ اس کو مانا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تلاوت یہ دوسرا حق ہے سیارہ ڈائیجیسٹ چپا تھا اس کا قرآن نمبر اس میں ایک واقعہ لکھا تھا ہندوستان کے کسی مسلمان قبرستان میں تقسیم ہند سے قبر قبرستان میں قبر کھوتے کھوتے ساتھ والی قبر کی اینٹ گر گئی جب اینٹ گری تو قبر کا جو مدفون تھا اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا بلکہ ایک تازہ پھول اگا ہوا تھا اور گلاب کی مہب پوری لہد میں تھی اور وہ اس کے نکنوں کے قریب خوشبو دے رہا تھا لوگوں نے اینٹ واپس کر دی لگا دی تدفین کر کے اس شخص کی جستجو میں نکلے کہ یہ کون سا شخص ہے وہ اللہ کا ولی ہے کوئی نیک شخص ہے چلتے چلتے ایک بڑی عورت کے گھر تک ان کی رسائی ہوئی جو اس کی بیوہ تھی اور ابھی موجود تھی جا کر کے پوچھا کہ ہم نے تیرے شوہر کی قبر کے اندر اسے دیکھا ہے کہ اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا اور تازہ گلاب کا پھول جو ایس کی قبر میں کھلا ہوا ہے تو بتانا وہ کون سا نیک عمل کرتی تھی تاکہ ہمیں پتا چلے تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ اس کو خاص نیک عمل تھا اس کا عام سادہ سا مسلمان تھا پانچ ٹائم نماز پڑھ لیتا تھا بس کوئی خاص عمل میری نظر میں تو نہیں ہاں یاد آیا قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا لیکن قرآن سے پیار بڑھا کرتا تھا قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں اس کو بڑا دکھ ہوتا کہ میں بوڑا ہو گئے اور قرآن نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ ایسے کرتا کہ تاک سے قرآن مجید کو نکالتا اتار کر کے کھولتا اور قرآن کو کھول کر کے ایک ایک سطر پر انگلی رکھتا اور کہتا کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے یہ بھی سچ ہے یہ بھی میرے رب کا کلام ہے یہ بھی سچ ہے یہ بھی میرے رب کا فرمان ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن ہے یہ بھی سچ ہے وہ کہتا ہے اس کو آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ جتنی فرصت ہوتی وہ روزانہ قرآن مجید اتارتا اور ایک ایک سطر پر انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا جاتا یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے یہ بھی رب کا کلام ہے اور یہ بھی سچ ہے کہا اس کا یہی عمل ہے کہ جو اس کو قبر کے اندر بہتریوں کا ذریعہ بنا یار قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ماننے والے کو یہ ازاز نصیب ہوتا ہے تو بتائیے کہ جو اس کتاب کی تلاوت صحت لفظی کے ساتھ کرے اس کے درجے کتنے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے لیکن زبان کے اندر لکنت کی وجہ سے اس سے صحیح پڑھا نہیں جاتا اور وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کو پڑھنے والوں سے دگنا ثواب دیتا ہے دورہ ثواب اس کو عطا یہ دوسرا حق ہے کہ اس کتاب کی تلاوت کی جائے یہ معمول بنائیں کہ روزانہ کم از کم دو رکو ضرور اس کتاب احمد کے تلاوت کرے کیا اس بات کا اہد کرتے ہیں کہ دو رکو ضرور تلاوت کرے آج گھروں میں برکت اس لیے نہیں رہی ہمارے گھروں میں جو ہے وہ قرآن نہیں رہا کبھی کسی کا فون آجائے نا رات یا کسی کو کام اچانک پڑھ جائے تو بات ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فون پر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاگ ہی رہا تھا بلکہ نین نہیں آ رہی تھی میں نے فلان چینل کھولا ہوا تھا اور میں جو ہے وہ دیکھ رہا تھا نین نہیں نہ آ رہی تو دل بھیلانے کے لیے چینل کھول لیا تو میں کہا کرتا ہوں جب نین نہیں آ رہی تم چینل کھولتے ہو کاش کہ قرآن کھول لیتے چینل تمہیں سکون نہیں دیتا تم قرآن کھولتے قرآن کی آیتیں تمہیں نور دیتی حضور نے فرمایا راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرت داتا صاحب سے کسی نے پوچھا اگر کوئی رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو آپ فرمانے لگے پھر مقدر پر رویا کرے اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ رونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بھی اس کو رونا نہیں آتا فرمایا اگر اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے تو یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے فرمایا قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک صرح تمہارے ہاتھ میں ہے دوسرا صرح تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے اس کتاب رحمت کا تیسرا حق جو ہے اس کو سمجھنا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ پیغام کیا دے رہا ہے یہ ہمیں بتا کیا رہا ہے حضور کی معرفت ہمارے نام خط ہے گوہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں لیکن جب اگر خط کسی کا آج ہے انگلیش میں ہم انگلیش نہ جانتے ہوں تو وہ چھٹھی دے کر کسی پڑھے لکھے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پڑھ کے تو سناو خوش خبری ہے یا کسی غم کی بات ہے